کمرشلائزیشن کی فیس ادا کریں یا رہائشی علاقوں سے نکل جائیں کرائے کے گھروں میں سکول نہیں چلیں گے ایم ڈی اے انیکشن نیجی سکولز کو گنجان آباد علاقوں سے باہر منتقل کرنے کا حکم دے دیا ایم ڈی اے کے نوٹیس نے پرائیویٹ سکولز اسوسییشن کو پریشان کر دیا فیمیل ٹیچرز رائٹ موومنٹ کی چیئر پرسن مس منظہ کہتی ہیں کہ ایم ڈی اے کے نوٹیس سے ہزاروں ٹیچرز پریشان ہیں والدین گھروں کے قریب سکولوں کو ترجی دیتے ہیں اگر سکول ہی دور ہوں گے تو کون بچوں کو وہاں بھیجے گا انہوں نے نوٹیس واپس لینے کا مطالبہ کیا پنجاب میں اس وقت اگر میں سٹوڈنٹس کی بات کروں تو ڈیڑھ کروڑ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ پرائیویٹ اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور نو لاکھ ٹیچرز پرائیویٹ اداروں میں پڑھا رہے ہیں ان نو لاکھ میں سے سیونٹی پرسنٹ فیمیلز ہیں اب اب اندازہ کر لیں کہ فیمیلز کے لیے اگر یہ ایم ڈی اے کا نوٹیس ایمپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ نو لاکھ فیمیل ٹیچرز بری طرح سے ایفیکٹ ہوں گی ترقیاتی ادارہ ملتان کے ایسسٹن ڈائریکٹر کمرشلائزیشن وقاس احمد کہتے ہیں کہ آٹھ انجان رہائشی عبادیوں میں ایک سو پینٹیس کمرشل اداروں کو باہر منتقل کرنے کے لیے جاری کیے گئے نوٹیسز پر مرحلہ وار عمل درامت کیا جائے گا جو ادارے اپنی کمرشلائزیشن پیس ادا کر چکے ہیں وہ کام کرتے رہیں گے ایک سو پینٹیس کے قریب ایسے یونٹس ہیں جن کو ہم نے یہ کہا کہ یہاں سے آپ شیفٹ ہوں اور کسی کمرشل ایریاز میں جا کے اپنا یہ بزنس کریں دوسری جانب پرائیویر سکولز اسوسییشن کے صدر جعوید اقبال کا کہنا ہے کہ شہر سے باہر سکولز منتقل کرنے سے لٹریسی ریٹ کم ہو جائے گا والدین اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے تیس کلومیٹر دور نہیں بھیجوا سکیں گے اگر ٹرانسپورٹ کا خرچہ زیادہ ہو تو غریب کا بچہ سکول بھی نہیں جا سکے گا جاوید اقبال کا مزید کہنا تھا کہ پورا پاکستان چاہتا ہے کہ تعلیم سستی ہو مگر ایم ڈی اے کی جانب سے یہ نوٹس جاری کرنا تعلیم پر ظلم ہے جسے فوری واپس لینا چاہیے کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹرز کے ہمراہ الاشباہ صرف ملتان موسیقی